اب وہاں تن صحابہ اکرام کے ساتھ صحابہ نے اطراز نہیں کیا یا رسول اللہ آپ صدیرے میں آسمان کی آواز کا ایسے سو سکتے ہیں اطراز نہیں کیا کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا یہ ہمارے جیسے تھی ہے مصطفیٰ یہ ملحبیر ہے وہ اگر کہے کہ عرشہ حضر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو صحابہ مران لے کیونکہ آقا کی ذات آپ کے ذات ہے جو کائنات میں مجھے ایسی ذات پری ہوئی ایک تو یہ حدیث دوسری حدیث آؤ ابھی میں اس کو دیکھتیاں ہوں دوسری حدیث میرے آقا ایوالہ میراج کی رات جب تشریف لے گئے میراج کی جا جب تشریف لے گئے تو میرے آقا بھرماتے بھی امام کرویزی نے صحیح کرویزی کو سکتے کیا ہے تشریف لے گئے میرے آقا بھرماتے میں چکلت میں گیا چکلت میں جیسے میں گیا میں نے وہاں ایک صحابی کے کثلے کی آواز سنی جس کا نام جس کا نام نوائم بن عبداللہ ہے نوائم بن عبداللہ ہے میں نے اُن کی آواز کہاں سنی چکلت میں نوائم بن عبداللہ کہاں ہے ان کی آواز چکلت میں میرے آقا نے سنا کیوں لوائم بن عبداللہ جو تھے ان کو خانسی سیادہ بہت سیادہ خانسی آتی تھی تو ان کا نام نشخہ نشخہ بلائے نشخہ کیونکہ خانسنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں نشخہ ہدینے میں خانس رہے ہیں لیکن میرے آبا انہیں آواز کے جنت پر سم رہے ہیں جب میراج میں تشکیف لے گا ہے میراج کی بات تشکیف لے گرائے تو میرے آبا نے صحابہ کو یہ بات سنائی کہ میں نے دعائیں میں امدلت یہ آواز جنت پر سمیت ہے صحابہ بیرام نے بات لیا کہ میرے آقا بودھا ہے میں نے تو عمد با سندگنا ہے کوئی اعتراض نہیں کیا ایک تیسری حدیث جس کو امام بخانی نے ذکر کیا ہے حضرت بیرائے میں حضرت بیراد مدی اللہ بتایا ہے وہ نبی کی بارتر میں آئے آ کر وہ ذکریا جا رسول اللہ کوئی ایسی پلے چیز کی مجھے خوشخمری سنائیے تو آس سے پر میں مجھے کبھی آپ نے سنایا نہیں کہا ہے بیراد میں نے تیرے کھڑاؤن کی آواز یعنی پائروں کے کھٹ کھٹ تھی آواز میں جندت میں سوا کر رہا ہوں بیراد کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے کہا اس وقت جب میں سوالی پر سوال بکا اور میری سوالی کو ترپکڑ کر جندت میں چھلے گا تو اس چھلنے کی آواز تو میں یہاں پر بائٹ کر محمد عبیس کو رہا ہوں تین آدیس آپ کے سامنے میں نے بیان جبا دیا اب بتا کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ یہ صلی اللہ مدینے میں ہے آسمان کے دروازے کے قرمی کی آواز سکھ رہے ہیں نبی کریم جندت میں ہے صحابہ مدینے میں خاص رہے ہیں جندت میں آواز سکھ رہے ہیں ہے نا نبی کریم صلی اللہ مدینے میں ہے حضرت دلال کے چپرہ کے خط خط کی آواز جندت میں سوال کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ حضرت عبیس کی ذات ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے وہ سوال وہ سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ حضرت وہ جندت میں کسی کی آواز سن سکتے ہیں مدینے میں بائٹ تک آزمان کے دروازوں کی کھننے کی آواز سن سکتے ہیں مدینے میں بائٹ تک حضرت مران کے چلنے کی آواز سن سکتے ہیں جندت میں حضرت نوائن بن عبداللہ کے خاصی کے خاصلے کی آواز سن سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے میرے حبیب کو وہ سماعہ بتا کیا وہ سننے کی جبت بتا کیا تو اب آپ بتاؤ کہ جب مدینے میں بائٹ تک میرے مصطفی جندت میں جندت کی آوازوں کو سن سکتے ہیں تو اگر کوئی خورا مانے مصطفی اگر سکترہ بائٹ کس جامل پر بائٹ تک اگر میرے آقا پر درواز سلام کر لے تو ہمیں یقین ہے کہ جہاں سے درواز آگ پر ہوگے مصطفی مدینے میں آپ کی درواز مصطفی اب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ درواز آگ پر ہوگے یہاں ملینے میں مصطفی سوے گی ہم جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اگر یا رسول اللہ بتارو تو ہمارے